اسلام علیکم اسی دعا میت کے ساتھ جہاں کہی رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں آج ہم بنائیں گے چیز پاستہ سوس اور بہت زبردستی ہے چلیں سٹارٹ کرتی ہیں سب سے پہلے ہم پاستہ بنائیں گے لیسن اور ساتھ میں ہی میں نے چکن ڈال دیا ہے اس کو ہم کریں گے فرائی فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر ڈالیں گے کالی میرش اور نمک اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے ویجیٹیبل یہ چاروں چیزیں ڈال کر اور پکائیں گے اس کو پکانے کے بعد اس کے اندر پاستہ پاستہ کو میں نے آئل اور ساتھ میں نمک ڈال کر گوائل کر لیا تھا تو یہ بھی ہو گیا ہے ہمارا مسالہ پیار پاستہ اس کے اندر مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کوئی بھی لے لے مکرونی بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے پاستہ کا تقریباً ایک پیکٹ تھا ایک پاو کا وہ اس کے اندر شامل گیا اور اس کو اب مکس کر لیں گے اور کالی مرچ صرف نمک ہی اس کے اندر میں نے شامل کیا ہے تو پین کے اندر ہم ڈالیں گے مکھن اور مکھن کے تین چمچ میں نے مکھن لی گیا ہے اور ساتھ میں ہی ہم تین چمچ میدے کے شامل دیں گے اور اس کی کریں گے بنائی میدے کی جب میدہ پک جائے گا تو اس کے اندر وا republican کے ایک گلاس دور کا شامل کر دیں گے اور دور شامل کرنے کے بعد اس کی بنائیں گے ہم س Hollywood کو پکائیں گے اور یہ گڑا ہو جائے جب گڑا ہونے لگے تو اس کے اندر ہم ڈال دیں گے مسالے مسالوں میں جائے گا سب سے پہلے ہم ڈالیں گے کالی میرچ ایک چمچ بر کر آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی شامل کر سکتے ہیں اور ہاف چمچ میں نے نمک کا ڈالا ہے کالی میرچ آپ نے پہلے پاستہ میں کم ڈالنی ہے اور یہ سوس میں اتنی ہی آپ نے اسی مقدار میں ڈالنی ہے تو یہاں پر نمک میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے اور ہاف چمچ میں نے دڑا میرچ کا شامل کیا ہے اور ہی گینو میں نے تقریباً ایک چمچ چھوٹا ڈال دیا اس کے اندر تو یہاں پر یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد اس کو مکس کریں گے اور اس کو بلکل لوگ پر پکائیں گے اور یہ دیکھیں کیونکہ یہ تھوڑے سے جو مسالے ڈالیں ہیں ہم نے ان کو بھی پکائیں گے اور یہ جلدی تھک بھی ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں نے چیز ڈال دی ایک سلائس آپ زیادہ ڈپساند کرتے ہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک سلائس کاٹ کر اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور اس کو چمچ کو ہلائیں گے جب یہ ملٹ ہو جائے گی چولہ بند کر دیں گے ہم ساتھ ہی تو زبردست ہی ہماری سوس بھی تیار ہے اور اسی کو ہم پاستا کے اندر ڈالیں گے جب پاستا آپ اس کے اندر مکس کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسان دو آپ اسی طرح پیار کر سکتے ہیں دشو اکترے تو میں نے یہاں پر پاستا کو ٹرے کے اندر نکال دیا تھا اور جو سوس بنائی ہے چیز سوس وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے اور چمچ کو آپ حالاتے جائیں گے کہ اس کے لمز نہ بنیں اور یہ دیکھیں زبردست ہمارے سوس پاستا تیار ہے تو اس کے اوپر آپ قدینہ ڈالیں دنیا سبس ڈالیں جو چیز آپ کو پسان دے اس کی بھی کر سکتے ہیں آپ اس کو سادھا بھی کھا سکتے ہیں حالک میرے پاس پڑے تھے وہ میں نے ڈال دیا تھوڑے سے اور ساتھ میں سبس دنیا اور قدینہ مکس دونوں ڈال دی ہیں بڑا زبردست ہا ٹیسٹ ان کا آتا ہے اور اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور ٹرکس بتاؤں گی رات کا پڑا ہوا پاستا وہ دوسرے دن کھانے کو دل نہیں کرتا تو اس کو کس طرح ہم گرم کر کر کھا سکتے ہیں تو سبس پہلے ہم دودھ اور میدے کو صرف ڈال کر اس کی سوس بنائیں گے اور سوس جو ہم بنائیں گے دودھ اور میدہ ڈال کر تو وہ رات کا بچا ہوا پاستا ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں زبردست ہاں ہمارا پاستا گرم ہو چکا ہے اور سوس بھی ایک فریش سی لکا رہی ہے پاستا کی تو اسی طرح آپ اس کو گرم کریں اور سوس بنائیں ہلکی سی اس میں مسالے وغیرہ نہ ڈالیں تو زبردست ہاں ہمارا پاستا گرم ہو گیا ہے امید کرتی ہوں یہ ٹرکس بھی آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں لائک کیا کریں انشاءاللہ آپ کے ساتھ نئے ویڈیو شیئر کرویے اللہ حافظ